جائے ہین جائے بارد پیارے نوجوان ساتھیوں میں جیت پوجی سنگرپوریا اوم سپورٹس اکیڈمی توسام سے آپ سبی کو آج ایک ریلیشن اور گیم کی برتی کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ جو برتی ہے وہ احمد نگر کرے گا احمد نگر کا فل فورم دا میکنائز انفینٹری ریجمنٹل سینٹر احمد نگر یہ احمد نگر جو اورنگ آباد اور پونہ کے مددے شتیتہ مہاراشتر میں تو ساتھیوں یہ جو برتی ہے یہ تیس نومبر سے شروع ہوگی یہ برتی سولجر جی ڈی سولجر ٹریڈ مین آٹھمی پاس سولجر ٹریڈ مین دس مین پاس سولجر کلرک آسکیٹی اور سپورٹس مین کی برتی ہوگی اس برتی کا سڑول بہت اچھا بنا رکھا ہے احمد نگر نے یہ برتی تیس نومبر کو جب شروع ہوگی تو سب سے پہلے ہوتر پردیش چوبیس نومبر کو عرون اچل پردیش آسام تیرپورا مانیپور میگالے میجورم ناغالینڈ اور شکیم ان کے لیے ایک ایڈیشنل دے رکھا گیا پچیس نومبر اس دن ان کے ڈوکومنٹ اور میڈیکل کے لیے چوبیس نومبر کو مہاراشترا ستائیس نومبر کو مدے پردیش اٹھائیس نومبر کو گجرات اور پھر اونتیس نومبر دو ازار بیس کو سنڈے ہے تیس نومبر دو ازار بیس راجستان ایک دیسمبر حریانہ دو دیسمبر ان کے لیے ایڈیشنل دے رکھا گیا ڈوکومنٹ اور میڈیکل کے لیے تین دیسمبر پنزاب اور دلی چیار دیسمبر بیہار ویسٹ بنگال جارکھنڈ چھتیس گڑ اوڈیشا اور پانچ دیسمبر ایڈیشنل دے رکھا گیا ہے ڈوکومنٹ اور میڈیکل کے لیے چھے دیسمبر کو سنڈے ہے چھٹی سات دیسمبر آندر پردیش کرناٹکا تمیلناڈو کیرلا تیلنگانا گوہ پانڈو چیری آٹھ دیسمبر کو جینڈ کے ہیماچل پردیش اتراکھنڈ اور چندیگڑ نو دیسمبر کو دادرنگر حویلی دمین اندیو سمو انڈے ماں نکو بار آئس لینڈ اور لکسے دیپ ان کی برتی ہوگی یہ جو برتی ہیں یہ سولجر جی ڈی ٹریڈ مین آٹھ می پاس سولجر جی ڈی ٹریڈ مین دس می پاس اور سولجر جی ڈی کی ہوگی یہ جو برتی ہے کسی بھی آرمی گروپ کے ریلیشن کا بچہ اس برتی کو دیکھ سکتا ہے جس کے پاس ریلیشن سیٹی بیکٹ ہے چاہے اس کا بھائی یا فادر ایک سرویشمن ہے یا سرویشمن ہے اور کسی بھی گروپ کا ہے سولجر کلر کا سکیٹی کے لیے وہ میکنائز ایم آی آر سی سینٹر کا ہی ریلیشن ہونا چاہیے بھائی یا باپ کا وہی سولجر کلر کا سکیٹی کی برتی دیکھ سکتا ہے سپورٹس کوٹا کی برتی اوپن کٹیگری سے ہے جس میں کئی پرکار کے گیم ہیں یہ جو برتی ہے دس دسمبر سے شروع ہوگی دوہزار بیس سے اس میں گیم جو ہیں باسکیٹ بال بوکسنگ سائیکلنگ فوٹبال جمناسٹک جڈو کبڑڈی لا ٹینیس سکویس گولپ ریسلنگ وولی بول بہت سے گیم ہیں اس میں ان کے لیے جو سٹینڈرڈ مانگا گیا ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل کوئی بھی آؤٹسٹینڈنگ سپورٹسمن جس کے پاس میں نیشنل اور انٹرنیشنل سیٹیویکٹ ہے دو سال سے پرانا سیٹیویکٹ نہیں ہونا چاہیے دو سال سے زیادہ پرانا سیٹیویکٹ نہیں ہونا چاہیے برتی دیکھنے کے لیے یہ جو سینٹر ہے یہ بیس پرشنٹ اپنی ویکنسی جو ہے سولجر جی ڈی کی گیم کوٹا میں وہ کرتا ہے تو بیس پرشنٹ ویکنسی دیتا گیم والے بچوں کے لیے تو دس دسمبر کو صبح گیم والے جو بچیں ٹرائل کے لیے پہنچیں دس دسمبر کو ایم آئر سی سینٹر میں وہاں پر ان گیموں کی ٹرائل ہوگی اس کے بعد میں ان بچوں کا فیجیکل ہوگا اور اس کے بعد فیجیکل ہونے کے بعد ان کو ایڈیشنل ڈوکومنٹ اور میڈیکل ہوں گے اور سبھی سٹیٹوں کے جو بھی جس کا باپ یا بھائی ایم آئر سی سینٹر میں نوکری کرتے ہیں ان کے سولجل کلر کا سکیٹی کے برتی دیکھ سکتے ہیں تو اس پرکار سے یہ برتی اس پرکار سمپن ہوگی تو جس بھائی کو یہ برتی دیکھنی ہے وہ ایم آئر سی سینٹر ایم نگر میں پہنچ جائیں دھنے واد دوستو جائے ہند سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں